علی گوھر بلوٹ شاہب جو پاک فوج کا بیانیاں سامنے آیا حکومت کا جو موجودہ حکومت کا جو بیانیاں ہے وہ ایک جیسا ایک ساتھ لگتا ہے تو یہ کہہ دیجئے سر کہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر مطالبہ ہے جوڈشل کمیشن بنانے کا تحقیقات کروانے کا تو سر ان کا یہ آخری مطالبہ بھی پورا کر دیجئے سر تحریک انصاف والوں کی جو حکومت تھی وہ تو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جانتے ہیں کہ وہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھی وہ عوامی مینڈرٹ لے کر نہ آئے تھے نہ وہ عوامی مینڈرٹ پر بلیو کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے اس قومی اسمبلی میں قانون اور آئین کی دجیاں اڑائیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوو موٹو لے کے پاکستان کے آئین کو بچایا اور اپنی ڈیپٹی سپیکر کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے قانون اور آئین کو روندہ وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں عوام کے جو مسائل ہوتے ہیں جو ملک کے مسائل ہوتے ہیں وہ وہی حکومت حال کرتی ہے یا کوشش کرتی ہے مخلص ہو کر جس نے جو عوام کے ووڈ کے ذریعے آئی ہیں اور جو بے ساکھیوں کے سارے آئے ہوں پھر آپ کو پتہ ہے ان کی توجہ کاموں پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ ہم وکٹمائیزیشن کس طرح سے کریں ہم آنے والے الیکشن کس طرح سے چُرائیں ہم ملک میں انتشار کس طرح سے پھیلائیں ہم ملک میں دھرنے دیں ہم لوگ ڈاؤن کس طرح سے کریں ملک کی معیشت سے ملک کی سیاست سر مطالبہ ہے ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانے سے مسئلہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے اصل کرا یہ مسئلہ ہے کہ نیادی صاحب دیکھیں نا عدم اعتماد تو بعد میں آئی لیٹر انہوں نے پہلے لہ رہایا ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر ان کو کس نے روکا تھا یہ لیٹر لکھتے اور لیٹر لکھ کر اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیتے اور یہ خود پرائیم نیسٹر تھے ان کی غومندے بنانے دیتے ان کو تو فوری بنانا چاہیی انہوں نے نہیں کیا آپ کو نہیں کر رہے یہ پوچھ رہی ہیں آپ سے مطلب ہے نہ آپ پھان لیں اس کے بعد جو ہمارے ادارے ہیں وہ مطلب ہے کہ انہوں نے اتنی سیکیورٹی کانسل میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا کل بھی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ سے پھر جو پہلے انہوں نے تردید کی تھی دوبارہ اپنی بات کو دور آیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کی سادش نہیں ہوئی یہ لیٹر جو ہے یہ گھڑا ہوا ہے اگر کچھ سادش کے شواہد ہے تو بتائیں کہ وہ ان کے پاس کون سے شواہد ہے اور اگر کمیشن بنانا ہے تو اسمبلی کے اندر آئیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کر بنائیں لیٹر آنے پر کوئی بات نہیں کی کہ جھوٹا لیٹر ہے یہ تو ایک سائفر ہے وہ ایک رائے ہے جو ایمبیسیڈر کی رائے ہوتی ہے اس پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ گھڑا ہوا ہے یا کچھ اور ہاں سادش اور مداخلت یہ نہیں ہوئی ہے یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتایا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایک لیٹر جو اس سے کنسار نہیں نہیں ہے جس لیٹر کا کہ جس سے کوئی سادش پروو ہو سکے تو وہ اس لیٹر کو وہ تو جھوٹا لیٹر ہے نا وہ لیٹر تو کسی اور مقصد کے لیے لکھا گیا لیکن اس کو جو اس کو باہر اس کے سیاکو سباک کو بتایا جاتا ہے وہ توڑ موڑ کے اور طرح سے چیزیں بتائی جاتی ہیں یہی چیز تو غلط ہے اور دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیارتی مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ کے ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیصلے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے تمام صوبے جو ہیں وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک انتشار اور انار کی علاق پھلائی یہ حکومت کو اجازت ہی نہیں دے رہے پروید علاہ صاحب ان کے مورے بنے ہوئے اور وہاں پر بھی قانون اور ان کی دجیاں جو ہیں وہ اڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے مونہ صلائی کے خلاف علاق کرپشن کے کیسز بن گئے اب وہ کیسز جو عمران احمد نیادی نے بنائے تھے ایف آئی اے میں بنے پڑے ہیں اس پر بھی یہ ہمیں مرزے الزام ٹھہراتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے آگئے تو مقصد یہ ہے کہ یہ ملک میں انتشار کے لابہ کچھ نہیں چاہتے ہیں ہاں ایک بات آپ کی اجازت سے میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں جی فوراں الیکشن کروا دیے جائیں اور ملک میں جناب جو ہے یہ جو حکومت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی اگر آپ اتنا ہی اپنے مطالبے کے ساتھ آپ سنسیر ہیں یہ ہر بات میں کرن دو نمبری کرتے ہیں سر یہ پاک فوج کی جانب سے سازشی بیانییں کی تردید کے بعد اب عمران خان صاحب کے موقف کی اہمیت حیثیت کیا رہ جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سازش کا لفظ ہے وہ کی نفسی ہی ایک ایپیٹ ہے ایک ایڈجیکٹف ہے ایک اسم سفت ہے اور جب سازش کو ہم کہیں کہ کوئی ایک چیز سازش ہے اور کوئی جنسی کی سازش نہیں ہے یا ایک ہی چیز کو آپ کہیں سازش ہے اور میں کہوں نہیں ہے تو یہ دوڑوں چیزیں کسی نہ کسی درجہ میں درست ثابت ہو سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایڈجیکٹف ہے اس کے معنی کا تعیون آپ اور میں کرتے ہیں یا آم طور پر آم ماتن ناس کرتے ہیں یہ کوئی عدالتی لفظ تو ہے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ اگر آپ یہ ایک بات کہیں گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم بھی سرزد ہوا ہے اور فلاں جرم سرزد نہیں ہوا یا سازش کی نفسی ہی ایسا کیس نہیں ہوتا کہ جس کو آپ ایڈیوڈیکیٹ کروا سکے کوئی آسانی سے پاکستان کے اندر سازشوں کے بہت سارے کیس چلے ہیں ابیب صاحب یہ جو ایک مخمہ سے آئینا سر اس کو بزرق لیا کی جائے گا سیکیورٹی کا ادارہ سیکیورٹی کا ایکسپرٹ سر وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ سازش نہیں ہے وہ سیاستدان یا وہ لوگ جن کو سیکیورٹی کا علف بے نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے تو سر کس کے موقف کو مانے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے مخاطبین کون ہیں جب سیکیورٹی ایکسپرٹ میں بات کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مخاطب جو ہے وہ سیکیورٹی جاننے والے اور سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جب ایک سیاستدان بات کرتا ہے تو وہ عام آدمی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور عام عالمی تک اپنے لفتہ نظر پہنچ جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بعض اوقات الفاظ کا اُلٹ پھیل ہو سکتا ہے اس کے اندر بعض اوقات الفاظ کو وہ مانی دیے جا سکتے ہیں جو شاید ان کے مرمجہ نہیں ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فکروں کی ساخت بھی کچھ ایسی ہو جس میں تنس پشنی یا تانے کا پہلو نکالا جا سکے تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ایک جب آپ پولیٹیکل ویل میں بات کر رہے ہوں گے جب آپ جیسی نظام میں بات کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں وہاں سے تقاضی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جب آپ سٹیٹ ریاکشن کو سراب کر رہے ہوتے ہیں